مغیلے زلے کے تیلیہ پران میں رہنے والے کلاکار بھوشن کا نام کون نہیں جانتا بھوشن نے 36 گھر سرکار کی میتپون یوجنا نروہ گروہ گروہ باری کے لیے گیت لکھا تھا اور گیت کی دھن بھی بنائی تھی لیکن ایسا کلاکار فاقہ کاشی کے دور سے گزر رہا ہے اکیلے بھوشن ہی نہیں پردیش کے ایسے کئی پرتیبھاوان کلاکار بے روزگاری کی مار جیل رہے ہیں لیکن سرکار اور پرشیاسن کو ان کی چنتہ کرنے کی فرصت نہیں ہے تب ہی ایسے کلاکار گمنامی اور غریبی میں جینے کو مجبور ہیں اور زیادر جوینکاری کے ساتھ روہیت کشپ اونلین پر جو گیا ہے روہیت سرکار کی اجناوں پر گیت لکھ کر گانے والے کلاکار اگر بے روزگاری کی مار جیل رہے ہیں تو کیا ابھی تک سرکار کا دھیان اس پر نہیں گیا اور اگر نہیں گیا تو خود ان کلاکاروں نے سرکار پر اپنی آباز کو بلند کرنے کی کوشش کی جی روہیت یہ جو کلاکار ہے اور ان کے پریجان ہے اب سنگیز کی دنیا سے باہر جانے کے جو گت میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ صرف کلاکاری سے پیج نہیں چل سکتا چھے یہ روکنے چاہیں گے آپ کو ہمیں اسے خود بھوشن کشپ جی جو گئے ہیں جو اس نروہ گروہ یوجنا کی جو کلاکار ہیں گیت کار ہیں وہ ہمیں اسے جو گئے ہیں بہت سواغتہ آپ کا بھوچڑ دی جی نمتہ بھوشن جی سرکار سے کیا درکار ہے آپ کو جی میم جی اب ہم بھی چار ہیں کہ ہم ہمارے سرکار جو آئے ہیں ہم بھی کانگریسی ہیں تو ہم چاہتے ہیں بھوپیز بھائیہ جو بیدیس بیدیس سے کلاکار لہا کر کے ہمارے چھتیزگر میں جو اپنا پردرسن کروار ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں میم جی کہ ہم لوگ بلکل گاؤں سے اور نروہ گروہ گروہ باری سے جوڑے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی کچھ روزگار کیے چاہ رہا ہوں میم جی لیکن کشب جی آپ چاہتے ہیں تو ان کو پچھ بھی لکھ دیتے تھے ہاں جی بیچ میں کیا ہے ہم لوگ کو جو اس وقت رمان سنگھ جی جب سرکار تھا تو تب موڑل اسکول میں ہم لوگ کو سنگیت تیچر کے روپ میں میں چار پانچ سال تک کار کیا ہوں اور اس کو اچانک ڈی ای بی والے کو تریپل پی کے مات جاتا جی چلی کشب جی شاید آپ کی درکار بھوپیش بھگیل پر پہنچنے سے پہلے کچھ بیچ کے جو نمائند ہیں ان سے ہم کوشش کریں گے کہ ان تک آپ کی بات ضرور پہنچ جائے کلیکچر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر سرویش ناریند بھورے جی بہت سواگت آپ کا جی سرویش جی جی جیسا کہ آپ کو اس یوجنا کے بارے میں جانکاری ہوگی ناروہ گروہ بھاری اوجنا جس کا ایک پرسد گانا ہے اور اس کے جو گائک ہیں کلاکار وہ آج بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں بے روزگاری کی مار جھیل رہے ہیں اور سرکار سے مدد کی گوہا لگا رہے ہیں یہ ابھی سنگین میں آیا ہے اب ہم لوگ ان سے ملاقات کریں گے اور جو بھی مدد ہے سائت ہم لوگ کر سکتے اس کو کریں گے لیکن کیا ابھی تک آپ کا دھیان نہیں گیا کیونکہ کافی سمیے سے وہ کالیکٹر صاحب نے ہمارا فون کار دیا ہے حالانکہ پوری بات ان سے ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس اندر میں وہ اور کیا سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تک اگر نہیں دھیان گیا تو اب دھیان کس طریقے سے دیا جائے گا جب ان کی سنگین میں باتیں آ گئی ہیں اور لگاتار ہم ایسد کشیب جی جڑے ہوئے ہیں کشیب جی جیسا کہ پتلے لکھنے کو لے کر کے آپ بات چیت کر رہے تھے بڑا سوالیاں پر یہ بھی ہے نروا گروہ باری اوجنا کے تحت تب ہی آپ کی کچھ خاص نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہوگی جو مکھے منتری سے جڑے رہے ہیں تب آپ نے اس بات کو نہیں اٹھایا جی بین جی ہم کیا گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ اتنا زیادہ پہنچنی تھا تو ہم لوگ کا یہ جو ہمارے پاس پاس کے جو ابھی ریپورٹر ہیں ان کو ہم بتائیں تاکہ ہم لوگ بھی پہنچ سکے اس اوجنا کے بارے میں میں گاتا ہوں میرے پہلے جانتے ہیں میرے کارکرم کیٹو دیکھا ہے میں ساتھی سنگیت بھجان سنگیت گجل یہ تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں میرے کارکرم بھی سنا ہے وہ جو آپ کا ریپورٹر ہیں وہ لوگ تو لوگ پوچھے ہیں تو میں بتایا تھا کہ میں کہ یونجنا کے بارے میں نروا گروہ باری اور چھتی جڑی چار کی ناری یعنی سرکاری جو سانسے تک کارکرم ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے لئے جگہ چاہتے ہیں لیکن اس بیچ جیسا کہ کالیکٹر ساپ سے ہم نے ضرور پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی طرف سے فون کٹ دیا گیا یا تکنی کی خامی کی چلتے فون کٹ گیا بہرحال لیکن اس بیچ آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی ہو آپ نے اپنی بات رکھی ہو جی میں جی جوگی جی اور دھرم جی ماننی بھی دھائک ہے وہی لوگ میرا مدد کیے تھے اس میں بچے کا کچھ ہو جائے بھوی سے کچھ کھل جائے کر کے تو بیچ میں پھر روان سنگھ سرکار دوارا جو ہم کو بیٹھا دیا گیا ہے اور ایک دم بیروزگاری کا دنز جہر رہے ہیں چار ہیں ہماری دو لڑکی دو لڑکا ہے کچھ اور پڑھا لیں آگے بڑھا لیں بلکل ہم امید کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پلچ فارم پہ جڑے ہیں ہم اپنے چینل کے ذریعے یہ امید رکھتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے آپ کو سنا ہوگا اور آپ کی جو مدد کی درکار ہے وہ اگر سرکار تک پہنچیے تو کہیں نہ کہیں چھتیز گر میں جو سانسیتک کارکرم ہوتے ہیں اس میں آپ کو نیوتا اگلی بار ملے ایسی امید ہم کرتے ہیں بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے پہنچیے آپ لوگ کو